شیلوی ایک بہت اچھی لڑکی تھی لیکن میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بتاتی تھی ایک دن شیلوی اور اس کا بھائی کمار کھیل رہے تھے کھیلتے ہوئے کمار کا دھکا شیلوی کے پسندیدہ کانچ کے جار کو لگ گیا اور جار نیچے گر کے ٹوٹ گیا شیلوی اداس ہو گئی اور اس نے اپنی ماں کے پاس جا کر شکایت کی اس نے کہا کہ کمار نے یہ جار جانبوچ کر توڑا ہے شیلوی کی ماں کامیں بہت ویس تھی اس لئے انہوں نے زیادہ سوچے سمجھے بینا اور سچائی کا پتہ لگائے بینا کمار کو ایک طرف لے گئی اور اسے پیٹنے لگی کمار کو پٹائی سے زیادہ اپنے ساتھ ہوئے انیائے کا درد ہو رہا تھا شام کے وقت وہ اپنے دوست سے ملا اس نے اپنی آپ بیتی سنائی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے سزا دینے سے پہلے ماں کو پوری بات پتہ کرنی چاہیے تھی پریے دوستو کئی بار ہم بھی سچی باتوں کو جانے بینا چاہتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں اس چوٹ کا انبھو شاررک پیڑا سے بہت زیادہ ہوتا ہے آئیے ہم ایسے انسان بنیں جو سمجھداری اور نیائے سے کام کریں پویتر شاستر کہتا ہے سب چطور تو گیان سے کام کرتے ہیں پرنتو مورک صرف اپنی مونتہ فیلاتا ہے ہم کیا ہیں مورک یا گیانوان آئیے سوچیں اور سمجھداری سے آگے موسیقی